بسم اللہ الرحمن 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 اپنے ایمازون کے اکاؤنٹ کو ہی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اس کو پرمنٹلی ہی ڈیلیٹ کر دوں کچھ سینریو یہاں پر ڈسکس کر لیتے ہیں کہ جو سینریو یا جو ریزنز ہمارے سامنے ڈسپلی ہوتی ہیں جس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایمازون کے اوپر اکاؤنٹ کو گریٹ کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کسی بھی ریزن سے کسی بھی وائلیشن سے آپ کے اکاؤنٹ کو ڈی ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں تو آپ کا اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویٹ ہوتا ہے آپ بہت ساری کوشش کرتے ہیں بہت ساری اپیل کرتے ہیں تو آپ یہی کہتے ہیں کہ میں آپ اس اکاؤنٹ کو نہیں دیکھوں گا میں یہاں پر اس کو ڈیلیٹ کر دوں گا یا میں یا ایک یہ وجہ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جس پرسنٹ کا وہ اکاؤنٹ ہے وہ پرسنٹ ہی نہیں رہا تو پھر اس کے اکاؤنٹ کا گیا کرنا ہے اگر کوئی کسی بھی پرسنٹ کی دیتھ ہو جاتی ہے اس کو ایمازون کے بزنس کا پتہ ہے تو کوئی اس کا دوسرا بھائی وہ یہ کہے کہ میرے بھائی کی پرسنٹ انفرمیشن اس کے اوپر جوز ہوئی ہے کوئی بھی اگر ٹیکس وغیرہ کا ڈلی آ جاتا ہے تو پینیلٹیز وغیرہ آ سکتی ہیں تو اس ریزن سے بچنے کے لیے پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم اس اکاؤنٹ کو ہی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں تو یہ بھی ریزن ہو سکتی ہے اس کے لیے یہ ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی پرسن ہوتا تھا وہ ایمازون کے اوپر بزنس کرنا ہی بند کر دے تو وہ کہے کہ میں نے اس کے اوپر بزنس ہی نہیں کرنا تو میری انفرمیشن وہاں پر یوز ہوئی ہے تو میں اپنی انفرمیشن وہاں پر اس کو کک آف کر دوں میں وہاں سے نکال دوں وہاں سے ڈلیٹ کر دوں تاکہ ایمازون میرے اوپر کوئی بھی ان فیوچر کوئی بھی ایکشن وغیرہ آنے کسی بھی ریلیٹیڈ جو ڈپارٹمنٹ ہوگا اس کو میرے ڈاکومنٹس وغیرہ یا میری کوئی بھی چیز اگر میں نے ٹیکس وغیرہ پہ نہ کیا یا کوئی بھی ایسی ریزن ہو سکتی ہے تو اس سے پھر میرے ڈاکومنٹس کے اوپر میری انفرمیشن کے اوپر کوئی بھی فیکٹ وغیرہ نہ آئے تو میں ایمازون کے اکاؤنٹ کو ڈلیٹ کر دیتا ہوں اس طرح اور بھی بہت سی ریزن ہوتی ہے جس ریزن کے تحت پھر ایمازون کا اکاؤنٹ لوگو ڈلیٹ کر دیتے ہیں اس کو کلوز کر دیتے ہیں جو کہ پرمنٹلی کر دیتے ہیں اور یہ کس طرح ہم کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم اس کو ہی ڈسکس کریں گے تو چلتے ہیں پھر اپنے میرے ڈاپک کی طرف تو یہاں پر میں سیلس سینٹر کے اوپر آنگا یہ ایسا سیلس سینٹر ہے جو کہ ہم نے یہاں پر پریکٹس کے طور پر کریٹ کیا ہے یہ ازاری بات ہے اس کے اوپر کچھ ڈی اکٹیویشن کے نوٹس بھی قیرہ دسیب ہوئے ہیں مگر یہاں پر ہم یہ چیز کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ کس طرح ہم اس کو ڈلیٹ کر سکتے ہیں اس کو کلوز کر سکتے ہیں یہاں پر آپ سیٹنگ کے اوپر کلک کریں گے جیسے یہاں پر آپ سیٹنگ کے اوپر آئیں گے تو نیچے آپ سکرول ڈان کریں گے اور یہاں پر آپ اکاؤنٹ انفو کے اوپر آپ کلک کریں گے جیسے آپ اکاؤنٹ انفو کے اوپر کلک کریں گے تو جتنی بھی انفرمیشن ہوگی وہ آپ کے سامنے یہاں پر اپیر ہو جائے گی اس کے بعد یہاں پر آپ اکاؤنٹ مینجمنٹ اس کے اوپر آپ کلک کریں جیسے آپ اکاؤنٹ مینجمنٹ کے اوپر آپ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو lost option کے اوپر یہاں پر close account option نظر آ رہا ہے اس کے اوپر آپ click کریں تو یہاں پر میں آپ کو ایک اور چیز یہاں پر discuss کر لیتے ہیں کہ اگر آپ کا account کسی بھی reason کے ویسے کسی بھی violation کے ویسے account suspend ہوا ہے deactivate ہوا ہے section 3 کے اندر ہے تو پہلے آپ نے اس کو resolve کرنا ہوگا اگر آپ نے اپنے account کو permanently lead کرنا ہے تو وہ ساری چیزیں آپ کو کرنے سے پہلے آپ کے account کو active حالت میں ہونا چاہیے اس کی account health چاہے down ہو مگر account کے اوپر کوئی بھی violation نہ ہو اس کے علاوہ کوئی بھی violation کے تحر اس کے اوپر deactivation کا notice نہ آیا ہو وہ پہلے آپ نے make sure کرنا اس کے بعد ہی آپ اپنے account کو close کر سکیں گے کیونکہ اگر آپ نے کوئی بھی جرم وغیرہ کیا ہے تو اس کی کوئی بھی جو سزا جزا ہوگی پہلے آپ اس کو clear کریں گے clear کرنے کے بعد ہی پھر آپ کوئی بھی اپنا character certificate وغیرہ بنوا سکتے ہیں کہ میں اب یہاں پر ok ہوں میرے اوپر کوئی بھی جرم وغیرہ نہیں ہے تو اسی طرح amazon کے اوپر بھی ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی violation وغیرہ آئی ہے کوئی بھی section 3 یا کسی بھی reason کے پاس سے آپ کے account deactivate ہوا ہے تو پہلے آپ اس کو resolve کریں جب وہ اس کا resolve ہو جائے گا تو اس کے بعد آ کر یہاں پر آپ اپنے account کو permanently delete کر سکیں گے permanently اس کو close کر سکیں گے تو یہاں پر جب آپ کے اوپر کوئی بھی section وغیرہ آئی ہوتی ہے تو یہاں پر اس طرح کا dashboard آپ کے سامنے پیر ہوتا ہے جس کے اوپر آپ کو just selling کا ہی option نظر آتا ہے تو یہاں پر آپ selling on amazon کے اوپر جب آپ click کریں گے تو پھر آپ کو وہاں پر ہی لے جائے گا جہاں پر آپ اپنی information وغیرہ دیں گے آپ اپنے account کو close کریں گے تو ایک تو یہ ہے کہ پہلے آپ اپنے account کو active کریں اس کے بعد ہی پھر آپ اس کو delete کر سکیں گے اور اس میں ایک اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بات بتاتے چلے جاؤں کہ جب آپ نے amazon کے اوپر اپنے account کو delete کرنا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے amazon کے اوپر جتنی بھی information اپنی personal information use کی ہے تو وہ delete ہونے کے بعد پھر میں اس information کو کچھ time period کے بعد میں کسی اور account کو create کرنے کے لئے use کر سکوں گا تو وہ آپ نائے کریں ہماری جو suggestion ہیں وہ آپ اس کو نائے کریں کیونکہ جو amazon کا الگورتھم ہے جس کے server کے اندر جب آپ کی information ہے ان ہو جاتی ہے نا تو وہ وہاں سے delete نہیں ہوتی میں آپ کو یہاں پر ایک example دیتا ہوں کہ فار example اگر آپ کسی بھی shop کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں تو کچھ time period کے بعد آپ اس shop owner سے کہتے ہیں کہ میں نے اب کام چھوڑ دینا ہے میں کسی اور business کے لئے میں نے apply کیا تھا تو وہ اب مجھے وہاں سے job آگیا ہے تو اب میں وہاں جانے لگا ہوں تو میں یہ job چھوڑ رہا ہوں تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے آپ مجھے اپنا ایک written agreement job ہے وہ آپ لکھے دیں تو وہ ہم آپ کو یعنی کہ چھوڑ دیتے ہیں آپ یہ job چھوڑ سکتے ہیں جتنے بھی ہمارے درمیان کوئی بات چید ہوئی وہ ہم اس کو close کر دیں گے تو اگر کچھ time period کے بعد آپ کا اسی shop owner کے ساتھ ملاقات ہو کسی بھی جگہ سے تو وہ آپ کو بھول نہیں جائے گا تو اسی طرح amazon کے اوپر بھی جب آپ کی information جو بھی آپ address کے information اپنی information کو use کرتے ہیں آپ اس information کو کچھ time کے بعد use تو کر لیں گے account بھی آپ create کر لیں گے مگر amazon کے جو system ہے الگارثم میں اس کے اندر کوئی بھی چیز اگر آ جاتی تو وہ اس کو deduct کر لیتا کسی بھی جگہ پر کسی بھی future میں point پر کسی بھی دن وہ آپ کی اس information کو deduct کر لے گا کیونکہ وہاں پر کوئی انسان نہیں بیٹھے ہوتے وہ system ہی اس چیز کو deduct کرتا ہے اس کا الگارثم ہی اس طرح ہے کہ وہ check کرتا ہے کہ یہ information تو پہلے بھی کسی account کے اوپر use ہوئی ہے تو وہ اس طرح کے پھر issues وغیرہ آپ کو فیس کرنے پڑیں گے تو یہ چیزیں آپ پہلے ہی اس کے بارے میں جان لیں اس کے بعد ہی پھر آپ action لیں کہ مجھے اپنا account close کرنا چاہیے یا نہیں جب آپ کے account active ہوگا تو اس کے بعد جب آپ close account کے اوپر click کریں گے تو اس طرح کے dashboard آپ کے سامنے pair ہوگا یہاں پر آپ کو کچھ option ہے یہاں پر آپ کو pair کر رہا ہے کہ اس option میں سے وہ use کریں تو یہاں پر آپ second number والا option request account closer اس کے اوپر آپ click کریں گے click کرنے کے بعد پھر آپ next کے اوپر click کر دیں گے جی تو اس کے بعد اس طرح کا dashboard آپ کے سامنے pair ہوگا تو وہاں آپ سے یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ make sure کر لیں کہ آپ اپنے account کو permanently delete کر رہے ہیں permanently اس کو close کر لیں تو یہاں آپ سے ایک اپنے process کو proceed کرنے کے لیے آپ سے پھر یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ make sure کر لیں پھر ہی آپ فضل آگے move کریں تو یہاں پر آپ نے کرنا ہے تو yes کے اوپر click کرنے کے بعد پھر آپ یہاں پر next کے اوپر click کریں گے جی تو اس کے بعد پھر اس طرح کا dashboard آپ کے سامنے pair ہوگا جہاں پر یہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ نے جس بھی marketplace کے اندر آپ نے account کو create کیا تو آپ ان ساری marketplace کے اندر آپ اپنی inventory کو چیک کریں آپ FBA inventory جو بھی آپ کی ہوگی اس report کو آپ download کریں اگر تو آپ FBM کر رہے ہیں تو اس میں تو inventory آپ کے پاس ہوگی تو پھر اس میں کوئی option پھر اس میں کوئی problem وغیرہ نہیں ہے اگر آپ FBA کر رہے ہیں تو اس میں پھر amazon آپ سے پوچھ رہا ہے کہ جس بھی marketplace کے اندر آپ نے enrollment کروائی ہے تو اس کی آپ inventory چیک کر رہا لیں کہ آپ کی inventory inbound تو نہیں ہے fulfill label تو نہیں ہے reserve تو نہیں ہے amazon کے جو اس کا warehouse ہے اس کے اندر تو وہ آپ پہلے چیک کر لیں اگر تو آپ کی inventory okay ہے اگر آپ کی inventory amazon کے اندر inbound ہے unfulfillable ہے یا reserved ہے تو اس میں پھر آپ یہاں پر yes کے اوپر click کرنے کے بعد next کریں گے اگر آپ کا یہاں پر اس طرح کے کوئی بھی چیز نہیں ہے تو پھر آپ وہاں پر no کے اوپر click کرنے کے بعد next کے اوپر آپ click کریں گے اور یہاں پر پھر آپ سے پھر پوچھے گا ہے کہ آپ amazon کے account کو close کرنے کے لیے جو کہ permanently close ہوگا اس کے لیے آپ make sure ہے کہ جتنا بھی proceed ہے اس کو continue ہم کریں تو پھر یہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ پھر اپنے account کو close کرنے کے لیے یہاں پر yes یا no کی option کو select کرنے کے بعد آپ آگے next کے اوپر click کریں گے مگر اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنی information کو use کر رہے ہیں account create کرتے وقت اگر آپ کا account selling account بھی ہے اور buyer account بھی ہے for example کچھ لوگوں کا کچھ ایسے sellers بغیرہ ہوتے ہیں جو انہوں نے اپنی information کے اوپر buyer account بھی create کیا ہوتا ہے انہوں نے کچھ بھی اپنے competitor بغیرہ کے samples بغیرہ انہوں نے buyer کرنے ہوتے ہیں یا کوئی بھی reason ہوتی ہے تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس process کے through اپنے account کو close کریں تو اس میں just آپ کا selling account ہی close ہوگا آپ کا جو buyer account ہے اس کے اوپر کوئی بھی effective بغیرہ نہیں آئے گا تو یہاں پر پھر آپ یا yes یا no کے اوپر click کریں گے اگر آپ نے اس کو close کرنا تو اس کے بعد پھر آپ next کے اوپر click کر دیں گے جی تو اس کے بعد اس طرح کے dashboard آپ کا سامنے پیر ہوگا اور یہاں پر آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جو account اس کو ہم نے close کر دیا ہے اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں اگر آپ کے یہ decide کر رہے ہیں کہ میں نے amazon کے اوپر selling کرنی ہے پھر سے میں نے selling کرنی ہے تو پھر آپ کو amazon کے اوپر ایک new account create کرنا ہوگا اس کی ضرورت پڑے گی آپ کو تو اس طرح آپ easily اپنے account کو close کر سکیں گے جو کہ permanently وہ close ہو جائے گا جتیمی information وہاں پر آپ نے use کی ہے الیس کی information اپنی personal information بینک کی information جو بھی چیز آپ نے وہاں پر use کی ہے وہ وہاں پر اس کو delete کر دیں گے مگر possible ہے کہ وہ اس کے جو system ہے اس کے اندر آپ کی information save ہو تو اگر آپ نے اسی information کو same to same use کرنا ہے کسی اور account کے لیے تو وہ آپ وہاں پر نہ use کریں جو ہماری suggestion ہے وہ وہاں پر آپ نہ use کریں آپ کسی اور کی information کو بھی وہاں پر آپ use کر کے کوئی اور account create کر سکتے ہیں اگر آپ نے amazon کے اوپر دوبارہ سے selling کرنی ہے تو یہ ایک چھوٹا سا process تھا جس کے ذریعے آپ اس طرح کے issues سے بغیرہ resolve کر سکیں گے اس طرح ہیں آپ ان problem سے جو جتنی بھی problems بغیرہ اس کو آپ phase کر سکیں گے hopefully آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ نے بہت زیادہ خیار رکھی گیا take care اللہ حافظ